تو مووی کی شروعات مہابارت کے بیٹ ڈروف سے ہوتی ہے جہاں پہ اسوہ تھامہ نے اترا کی کوک میں بر رہے اب رومنی کے پوتر پرکشنٹ پر برماس تر چلا کر پانڈوں کی ونس کا سمول ناز کرنے کا پریاث کیا تھا یہ ساری چیزیں دیکھ کر بگوان سیکرسن اس کی اسکار سے رو جادہ کرودت ہوئے اور پھر سب سے پہلے انہوں نے اسوہ تھامہ کے ان کی ماتے سے ان کی ملے نکلوالی بعد میں یود کے میدان میں سیکرسن اسوہ تھامہ کو کبھی نہ ماننے کا سراب دیتے ہیں حالانکہ سراب کے ساتھ وہ اسوہ تھامہ کو پراشت کرنے کا ایک موقع بھی دیتے ہیں سیکرسن اسوہ تھامہ سے کہتے ہیں کہ ہزاروں سال بعد جب دنیا کی ہر کھونے میں صرف بڑائی ہوگی جب لوگوں پر اٹھا جار بڑھنے لگے گا تب بگوان کے ایک اوتار کلکی کا جنم ہوگا حالانکہ ان کا جنم آسان نہیں ہوگا وہ درتی پر نہ آئے اس کے لئے حسوری سبتیاں پورا جون لگائے گی تب تو بھے بگوان کی سرکشہ کر اپنے پاپ کو دونے کا اوسر ملے گا اس کے بعد کہانی چھے جا سال بعد آگے بڑھ کر دنیا کی آخری سہر تاسے کی طرف پہوچتی ہے جاپر کی گنگا میا پوری طرح سے شوک چکی ہے لوگ پانی کے لئے ترستے ہیں اور گریب لوگوں کی جیون کا کوئی بھی ملے نہیں بچا ہے اور اسی تربوزہ کا کمپلیکس کے اندر ایک الگ طرح کا ایمپائر ہے اور اس کا ساسک سپریمی آسکین ہے اور سپریمی آسکین کی ایک بہت بڑی فوج ہے اس سے ٹکل لینا اسی کی بھی بس کی بات نہیں ہے اور کمپلیکس میں اندر آنے کے لئے ون میلین یونٹ کی ضرورت پڑتی ہے اگر کوئی اتنا پیشہ دیکھ کر کمپلیکس میں آنا چاہتا ہے تو وہ آ سکتا ہے جہاں پر انہیں ساری سویدائیں ملتی ہیں تو کمپلیکس کے اندر جانے کے لئے بہت سارے باؤنٹی ہنٹرز بھی پیشے جھٹانے میں لگے ہوئے ہیں جس وجہ سے وہ بہت سارے باؤنٹیز کا سکار کرتے ہیں اور کافی سارے پیشوں کے روپ میں یونٹ جوڑتے ہیں جس کے بعد ہمیں کمپلیکس کے اندر کے ساسک سپریمی آسکین کو دکھایا جاتا ہے توکہ اپنے آپ کو سارا سکتیمان بنانے کے لئے الگ طرح کا ایکسپریمنٹ کرتا ہے اور اس ایکسپریمنٹ کے چلتے کئی لڑکیوں کی کوک سے نکلنے والے سیرم کو اپنے اندر انجپ کرتا ہے اس کے جریعے وہ اپنے لیپ میں کئی لڑکیوں کی زندگی خراب کر چکا ہے کافی ایکسپریمنٹ کے بعد ابھی تک اسے وہ سیرم نہیں مل پایا ہے توکہ اسے چاہیے کمپلیکس میں بہت سارے لڑکیاں سیف اور سیف سپریمی آسکین کے لئے زندگی جی رہی ہے اور یہی پر ہم پہلی بار سمتی کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ کمپلیکس میں رہتی ہے لیکن وہ نیگٹیو ہے اگر وہ پوزیٹیو ہوتی تو اسے بھی سیرم کے لئے پیار کیا جاتا پوزیٹیو ہوتی ہے انہیں ایک مسین میں ڈالا جاتا ہے جاپر کی سیرم کا پرشکشن ہوتا ہے اگر وہ کامکہ ہوتا ہے تو وہ لوگ اسے رکھ لیتے ہیں مرنہ لڑکی کو وہ لوگ ایک خائی میں گرا کر مار دیتے ہیں علاقہ وہ سیرم انہیں ابھی تک ملا نہیں ہے اور انہیں کئی ساری لڑکیوں کی جان بھی گوا دی ہے اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں بیروہ کو بیروہ ایک باؤنٹی کی باؤنٹیز کا سکار کرتا ہے تو جن باؤنٹیز کے سر پر انام ہوتا ہے وہ ان باؤنٹیز کو پکڑتا ہے اور اس انام کو اپنے انام کرتا ہے اس وجہ سے اس کا کئی سارے باؤنٹیز سے چگڑا بھی ہوتا رہتا ہے اور حالی میں انہیں پانچ اجار باؤنٹ کا ایک سکار ملا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس باؤنٹی کو وہ پکڑے لیکن یہ سکار بیروہ کا ہے اور وہ باؤنٹی بھی بیروہ کا بہت بڑا فین ہوتا ہے انکہ بیروہ ابھی تک وہ بھی فائٹ نہیں ہارا اس کی فائٹ کرنے کا طریقہ اس کے قسطے جو ہے وہ ساری گلیوں میں سیڑ لے ہوئے ہیں انکہ بیروہ کو بھی کمپلیکس جانا ہے جس وجہ سے وہ پیسے جوڑ رہا ہے تو باؤنٹیز کے نام ماننے پر یہاں پر بیروہ کی فائٹ جو ہے وہ ان سے ہوتی ہے فائٹ کرتے کرتے وہ باؤنٹیز جو ہے وہ بہت سارے ہو جاتے ہیں لیکن بیروہ ان سبھی کو مار گراتا ہے بیروہ کے پاس بہت سارے اُلٹے سیدھے گیرڈٹس ہوتے ہیں ان کی بدل سے وہ ان سبھی کو آرام سے ہرا دیتا ہے اور جس طرح سے آرین مین میں ضرورت تھا اسی طرح سے بیروہ کے پاس بججی ہے جو کی اسی کی طرح اسے مدد کھڑتی ہے دوسری طرف کمپلیکس میں ابھی بھی ایکسپریمنٹ جاری تھے انہیں ضرورت تھی ایک ایسی لڑکی کی جو کی پریکلیٹ ہو جانے کی ایک سو پچاس دنوں تک جندہ رہ سکے دکی انہیں صرف اور صرف ابھی تک نبی دنوں تک جندہ رہنے والی ہی لڑکی مل پائی ہے جس وقت سے ان کا سرم جو ہے وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے جس وقت سے وہ ان کے کام کا بھی نہیں ہے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ سومتی جو وہ پریکنٹ ہے لیکن یہ بات اس نے کسی کو بھی نہیں بتائی ہے اور مسینوں میں ٹیک کرنے کے باؤجد سومتی جو ہے وہ ہر بار نیگیٹیو پاتی ہے اور سومتی چاہتی ہے کہ اس بچے کو وہ دنیا میں لے کر آئے حالانکہ جو ان کے پیٹ میں ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ بس سپریمی آسکین کا ایک اکسپریمنٹ ہے اس کے بعد وہ سومتی چاہتی ہے کہ اس بچے کو وہ دنیا میں لے کر آئے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہاں اتنا ہائی سیکیورٹیز ہے کہ وہاں سے آج تک کوئی بچہ جندہ نہیں بچ پایا ہے جس کے بعد ہم بھیروا کے پاس وہ کس کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ اسے بہت پسند کرتی ہے اسے پیسے لینے کے لیے آتی ہے لیکن ہر بار کی طرح بیروا اسے پیسے نہیں دیتا بیروا نے اسے کئی سارے پیسے ادا لے رکھے ہیں تو روکسی یہاں پر بیروا کو بتاتی ہے کہ اسے کمپلیکس میں جو مل گئی ہے یہ سننے کے بعد بیروا جو ہے وہ روکسی سے کہنے لگتا ہے کہ اسے بھی کمپلیکس جاننا ہے کیونکہ بیروا نے بچ پن سے صرف ایک ہی سپنا دیکھا ہے کہ کسی طرح سے وہ بھی کمپلیکس میں جائے تو روکسی بھی یہاں پر بیروا کو اپنے ساتھ لے جانے لگتی ہے لیکن بیروا کو کمپلیکس میں صرف ایک گھنٹے جو کرنے کو کہا جاتا ہے تو یہاں پر وہ کام نہیں کرتا بلکہ کمپلیکس میں گھوڑوں کے دوارا گھومنے لگتا ہے جہاں پر کی وہ بہت ہی اچھی اچھی جگہ گھومتے ہیں دونوں ہی یہاں پر بہت زیادہ انجور کرتے ہیں لیکن آخر میں بیروا جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور اسے کمپلیکس کے بعد سکوا دیا جاتا ہے اور اوکسی پائی پر رہ جاتی ہے تو اس نے کچھ پر کمپلیکس میں بتائے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے اب بیروا ٹھان لیتا ہے کہ اسے تو کسی بھی حالت میں کمپلیکس جاننا ہی ہے اور وہاں کمپلیکس میں سمتی جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے اس کی پریگنٹ والی بات جو ہے وہ سپریموں کو پتا جاتی ہے اور انہیں یہ بات بھی معلوم چل جاتی ہے کہ وہ 150 دنوں سے پریگنٹ ہے اور اب انہیں معلوم چل جاتا ہے کہ اس لڑکی سے انہیں سیرم پراپت ہوگا تو تورنٹ ہی وہ ایکسپریمنٹ کی سارے پروسے شروع کر دیتے ہیں جاپر کی سمتی کو ایک مصین میں ڈالا جاتا ہے وہاں کمپلیکس کے اندر ایک چھوٹی بچی رائے کو دیکھ پاتے ہیں جس کے بیچے اس روبوٹ لگے ہوئے تھے کیونکہ وہ ریویلز کے ساتھ کام کرتی ہے جیسے ہی وہ ایک خوبیا جگہ پر آتی ہے تو وہاں پر ایک بڑا آدمی جو ہے وہ اس روبوٹ کو مار گراتا ہے اور بعد میں اچانک سے اس بڑے آدمی کو ایک ویجن آتا ہے اور رائے کے پاس ایک مڑے رکھی ہوئی تھی وہ اچانک سے چمکنے لگتی ہے اور یہاں پر وہ بڑا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ وہ پر آ گیا ہے جس کی اسے تلاشتی جس کے بعد وہ اس مڑے کو اپنے سر پر لگا لیتا ہے اور یہاں پر ہمیں معلوم چلتا ہے کہ یہ ایسوہ تھامہ ہے جو کی چھے جہا سال سے اب تک جندہ اس لیے ہے کیونکہ اسے کلکی کی رقصہ کرنی ہے اور کلکی جو ہے وہ فلا سمجھتی کے پیٹ میں ہے جس کے پیٹ سے سرم نکالا جا رہا ہے تو اس پروسیس کے بیچ میں اچانک سے ہی سپر نیچرل بیجی ہونے لگ جاتی ہے اور لائٹ جو ہے وہ اچانک بند ہونے لگتی ہے اور مسین بھی بند ہونے لگتی ہے اور کھائی کے دوارہ یہاں پر سمجھتی جو ہے وہ ٹرنل میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر کی اس کی ایک دوست اس کی مدد کرتی ہے جو کی ریولز کے ساتھ کام کرتی ہے اور وہ یہاں پر سپائی کے روپ میں آئی ہوئی تھی وہ اس کی مدد کروا کر اسے باہر نکالنے میں مدد تو کرواتی ہے لیکن وہ خود ماری جاتی ہے سائد اس لڑکی کو معلوم چل گیا تھا کہ تمتی بھائی لڑکی ہے جس کی انہیں تلاس ہے یہ بات جب کمانڈر بانس کو معلوم چلتی ہے تو وہ وکھرا جاتا ہے کیونکہ انہیں کسی بھی حالت میں وہ لڑکی چاہیے تھی جس وجہ سے وہ سبھی جگہ اعلان کروا دیتا ہے اور ایک میلین یونٹ کا اس کے اوپر انعام بھی لکھوا دیتا ہے جس وجہ سے سارے باؤنٹی ہنٹرز جو ہے وہ الٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اب یہاں پر سمتی کو پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو بھائی میرے نام کا آدمی جو ہے بھائی سمتی کو لے کر سمبالا جا رہا ہوتا ہے سمبالا ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں کس کو بھی کچھ نہیں معلوم ہے دوسری طرح سارے باؤنٹی ہنٹرز کو سمتی کی لوکیسن مل سکی تھی جس وجہ سے وہ سبھی لوگ اب اس کے پیچھے آنے لگے تھے جس میں کی بیروا بھی سامل تھا تو جس ٹریک سے سمتی کو لے جایا جا رہا ہے اس ٹریک میں بیرن، کائر اور اجو ہے اور یہی لوگ مٹی کی رکشیں باؤنٹی ہنڈر سے کریں گے اور یہی پر کائرہ جو ہے وہ سمتی کا نام آئیسوم ایٹی سے اٹاکر سمتی رکھتی ہے جس کے بعد یہاں پر کامی سارے باؤنٹی ہنٹرز آ جاتے ہیں جن سے کائرہ اور اجو اور بیرن جو ہے وہ لڑنے لگتے ہیں لیکن اس فائٹ کے چلتے آخر میں کائرہ جو ماری جاتی ہے جس کے بعد سمتی کی لوکیشن کمپلیکس والوں کو بھی معلوم چل جاتی ہے اور پھر ایک بہت بڑی فوس امتی کے کچھے بیجی دیتے ہیں اور وہ لوگ انہیں پکڑنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن تب ہی یہاں پر انٹری ہوتی ہے اسر تھما کی وہ یہاں پر آتے ہیں اور کمانڈرز مانس کے سارے کے سارے نکاب پوس آدمیوں کو چن چن کر مارنے لگتے ہیں اسر تھما یہاں پر آٹھ فٹ کے ہوتے ہیں اور وہ ان سب ہی کو بھولی طرح سے مار رہے تھے تب ہی یہاں پر انٹری ہوتی ہے بیروہ کی بیروہ بھی یہاں پر کامپلیکس کے لوگوں کو ماننے لگتا ہے کیونکہ اسے اتنے سارے روپے چاہیے تاکہ وہ کامپلیکس میں جا سکے جس کے بعد سب ہی کو ماننے کے بعد ویپ ہوتا ہے سمتی کے پاس اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ آسانی سے سمتی کو کامپلیکس کے حوالے کر دے گا اور خود بھی کامپلیکس میں ایس کرے گا لیکن ایسا ہونے نہیں والا تھا کیونکہ تب ہی بیچے سے اسوہ تھاما کا ہاتھ آتا ہے اور وہ اسے بہت ہی زیادہ دور پٹکتے ہیں جس کے بعد بیروہ اور اسوہ تھاما کی بیچ بھی دو دار فائٹ ہوتی ہے لیکن اسوہ تھاما ہر بار بیروہ کے اوپر باری پڑھ رہے تھے اسوہ تھاما انہیں اتنی جو جو سے پٹکتے ہیں کہ بیروہ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا بیروہ کے پاس جرور کچھ نہ کچھ گیٹ جس سے جن کی مدد سے وہ یہاں پر اسوہ تھاما کو انشوج کر رہا تھا لیکن ان سبی کا اتر اسوہ تھاما کے پاس تھا اس وقت سے یہ فائٹ جو ہے وہ اسوہ تھاما ہی جیتے ہیں اور پھر یہاں پر اسوہ تھاما میرین کے صحیح سنبھالا پہن جاتے ہیں یہ ایک ایسی جگہ ہے جاپر کی لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے کہ ماں کا جنم چھہ جا سالوں کے بعد ہوگا اور چھہ جا سال ہو چکے ہیں اور انہیں معلوم رکی سمتی کے اندر کلکی ہے اور وہ بھگوان کے افتار کے روپ میں ہیں یہاں پر کئی سارے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ ان کی باتوں پر ویسواس نہیں کر رہتے ہیں لیکن تب ہی اچانک سے یہاں پر باریس ہونے لگتی ہے کیونکہ سنبھالا میں لاشٹ بار باریس کب ہوئی تھی کسی کو بھی نہیں معلوم جس وجہ سے اب سبھی لوگ ان کی باتوں پر ویساس کرنے لگتے ہیں اب سمالا میں سمتی کو سبھی لوگ ماں کی طرف پوجھنے لگتے ہیں لیکن ابھی بھی سمتی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کچھ بھی یہاں پر اسمت آمہ جو ہے وہ پل 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 پر سمتی کا کھیال ربتے ہیں اور ہمیں سب اس کے ساتھ رہتے ہیں جس کے بعد ہم سپریم آسکن کے تب سے خاص آدمی وانی کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ کمانڈر مانس سے کچھ باتیں کر رہا تھا وہ کہتا ہے کہ ہمیں حالی میں ایک دنوس ملے لیکن کل رات کے بعد سے جب اس دنوس کو کوئی چھوٹا ہے تو وہ مارا جاتا ہے پھر وہ کوئی انسان ہو یا پھر کوئی مسین سبھی لوگ نشٹ ہو جاتے ہیں یہ سارے چیزیں سننے کے بعد ہم انڈر مانس سمجھ جاتا ہے کہ انہیں کسی بھی حالت میں وہ لڑکی چاہیے ہوگی اس لئے یہاں پر وہ کچھ باؤنٹی ہنٹر سے بات کرنے لگتے ہیں اور تب ہی یہاں پر اس کی ملاقات ہوتی ہے بھیروہ سے بھیروہ یہاں پر ان سے کہتا ہے کہ تم اس آدمی سے کبھی جیت نہیں سکتے ہو کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ سکتی سالی ہے اور اگر اس لڑکی کو واپس کوئی لے کر آ سکتا ہے تو وہ صرف وہ سے میں ہوں تو یہاں پر کامانڈر مانے سے کہتا ہے کہ اگر تم ایسا کر دیتے ہو تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کامپلیس تک چھوڑ کے آؤں گا جو کی بھیروہ کا سپنا تھا اس وجہ سے اب بھیروہ جو ہے وہ تیاری کرنے میں لگ جاتا ہے لیکن بھیروہ کو سنبالہ کا راستہ نہیں معلوم تھا لیکن بھیروہ کے پاس ایک لڑکا ہے جو کی سنبالہ کا ہے اور اسے راستہ معلوم ہے اس وجہ سے اب یہاں پر بھیروہ جو ہے وہ ساری تیاری کرنے میں لگ جاتا ہے وہ الہد الہد طرح کے گیجس بنانے میں لگتا ہے کیونکہ پچھلی بار اسوا تھاما نے اسے پوری طرح سے ہرائی تھا اس وجہ سے وہ اس بار سارے پیسے جو ہیں اس سارے گیجس میں بنانے میں ہی خرچ کر دیتا ہے اور پھر اس لڑکے کے بندوں لڑک وہ پہنچ جاتا ہے سنبالہ وہ پہنچنے کے بعد پرونتی اس کی ملاقات ہوتی ہے اسوا تھاما سے جو کہ پوری طرح سے تیار تھے لیکن اس بار بیروہ بھی پوری طرح سے تیار تھا کیونکہ بوریلا ٹائپ کی ایک ماشین بنائی تھی جو کہ اس بار باری پڑھنے والی تھی ان دونوں کے بیچ میں جہو دار فائٹ ہوتی ہے اور دونوں ہی ان دوسرے کے اوپر پوری طرح سے ہاوی تھی اس طرف تو ان کی فائٹ ہو رہی تھی دوسری طرف یہاں پر کمانڈر مانس کو بھی سنبالہ کی لوکیشن معلوم چل چکی تھی لیکن سنبالہ کے اوپر ایک ایسا قوش تھا اسے توڑنا اتنا آسان نہیں تھا اس کے پاوجود کمانڈر مانس کی پوری کی پوری فوج جو ہے وہ اس قوش پر 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 کمانڈر کمانڈر مانس کے پاس ایک ایسا دیار جو کی وہ سارا کا سارا جو تو بھائی سنبالہ کی لیڈر میریم جو ہے سموٹی کو بچانی ملند جاتی ہے تو آئی کور چھوٹنی کے بات اب ان کے اوپر حملہ ہو چکاتا جس سارے لوگ جو ہے اب سنبالہ کے اوپر اٹک کر چکتے جس کے بعد سنبالہ کے لوگ بھی ان کے اوپر اٹک کر دیتے ہیں اور یہاں پر ایک دوسرے کو مار رہتے اب کمانڈر کمانڈر مانس کے ایک مانے لگتا ہے جیسے ہی ہاتھ میں گئی تو وہ تیار تھا اور کمانڈر مانس کے سارے سارے ایمپیئر کو ختم کر دیتا ہے سب کو ماننے کے باج جمین پر گیتا ہے تو سو بن جاتا ہے اور اب کیونکہ اسو اتھاما بھی کوئی طرح سے ٹریپ تھے اور یہاں پر بیروہ تو سمیتی کو لہنے کے لئے آیا تھا تو سمیتی کو اپنی وشا وان میں بٹھا کر آسر لے جانے لگتا ہے کیونکہ بیروہ کو کچھ یاد بھی نہیں ہے یہاں پر اسو اتھاما کام ایک کوشش کرتے ہیں لیکن وہ پوری طرح سے اصفل رہتے ہیں اور آخر میں بیروہ کو اپنے ساتھ لے گیا تھا آخر میں دیکھتے ہیں کہ سمیتی کے اوپر ایکسپیرمنٹ ہو رہے تھے سیرم کا سیب ایک ہی بوند نکال پائے تھے اور جب وہ ایک بوند کو سپری میرے اندر انجیک کرتے ہیں تو یہاں پر سپری پیاس کی جو ایک بہت ہی پاور فول انسان کے روپ میں بدل جاتا ہے جس کے اندر ساری بیماری تھی کو پوش تھا لیکن اب بہت بہت ہی زیادہ سکتی ساری بن چکا تھا کہتا ہے کہ کسی کو بیجنے کی جورت نہیں ہے اور اس لڑکی کو لے کر آئے گا کیونکہ سپری میرے سکن جو ہے وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا تھا اور دوست وہ بھی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا